ہی گائز اسلام علیکم دس ایس می محمد افاق خان اور اس ویڈیو کی شروعات میں ایک سچی کہانی سے کروں گا میں جب میٹرک میں تھا تو مجھے ایسا احساس ہوا کہ مجھے کراٹے سیکھنے چاہیے اور اس شوق کو پورا کرنے کے لیے میں نے کراچی کے علاقے کھارادر میں ایک کراٹے کلب میں جا کے ایڈمیشن لے لیا اور اس کے بعد جب میں نے چار پانچ ہفتے کراٹے کلاسس لی تو مجھے ایسا لگا کہ مجھ میں بہت ساری پاورز اور ٹرکس آ گئی اور میں کسی کو بھی مارکے گرا سکتا ہوں اور اسی سکلز کو آزمانے کے لیے ایک مرتبہ میں کراٹے کلب جا رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ سامنے سے میری طرح ہی ایک دبلہ پتلہ لڑکا آ رہا ہے تو میں نے اسے جا کے ایک کندہ ایسے مارا اس نے کچھ بھی نہیں کہا اور میں خوشی خوشی اپنے کلب چلا گیا کیا دیکھتا ہوں کہ پیچھے سے وہی لڑکا آیا مجھے بغیر کچھ کہے وہ گیا ہے میرے ٹیچر سے جا کے ہاتھ میں لیا چینج کر کے آیا اور وہ بندہ ہواوں سے کم کی بات ہی نہیں کرتا یہ فلائنکک لگائی وہ فلائنکک لگائی یہ پنچز مارے اور تقریباً میرے ٹیچر کو بھی ہرا دیا اس دن مجھے احساس ہوا کہ سیر کو سوا سے بھی مل سکتا ہے اور کسی کو کمزور نہیں سمجھنا چاہیے لیکن اس وقت میری کہانی کا اشارہ ہمارے ینگسٹرز ہماری یوت اور ہمارے نوجوان کی سیکیورٹی گارڈز اور ان کے پاس اسلحے کی طرف ہے ہم دیکھتے ہیں کہ انسٹاگرام پر سنیپ چیٹ پر فیس بک پر لوگ اپنے اسلحے کی نمائش کرتے ہیں اور اس پر فخر بھی محسوس کرتے ہیں اس کے ہم کونسیکوینسز بھی دیکھ چکے ہیں کہ ایک عام سی بات پر چھوٹی سی ٹکر پر ایک امیر زیادہ غریب کے بچے کو مارکے چلا رہتا ہے کسی منسٹر کا بچہ کسی غصے کے اوپر کسی کو اوپر بھی فائرنگ کر سکتا ہے اور اس کو باقیدہ پولیس پر بعد میں بائزت بری بھی کر دیتی ہے تو جب تک ہماری یوت کو یہ لگے گئے کہ ان کے پیچھے بیکنگ ہے ان کو یہ لگے گئے کہ ان کے پاس سیکیورٹی گارڈز ہیں ان کو یہ لگے گئے کہ ان کے پاس اسلحہ موجود ہے اور تو پھر ان کو چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ ضرور آئے گا کیونکہ انہیں غصے کا کوئی نہ کوئی ریزن چاہیے اپنے اسلحہ اور اپنے پیسے کے شو آف کا کوئی نہ کوئی ریزن چاہیے یہاں انگلینڈ میں آپ مہنگی سے مہنگی جگہ پر چلے جائیں وہاں آپ میٹل ریڈیکٹر نہیں دیکھیں گے کیونکہ انہیں پتا ہے کہ یہاں کے لوگوں کے لیے اسلحہ رکھنا تقریباً ناممکن ہے تو اسی لئے جب تک ہماری یوت سے یہ سیکیورٹی گارڈ کا نشاہ اور یہ اسلحہ کا نشاہ نہیں لیے جائے گا تب تک غریب کے بچے کبھی پروٹوکول کی گھڑی کی نیچے آ کر مریں گے تو کبھی کسی کے غصے کا شکار ہوں گے یاد رکھیں جب تک کسی معاشرے میں کسی ملک میں کسی گھر میں اسلحہ ہوتا ہے وہاں آپ کبھی بھی امن کی توقع نہیں کر سکتے کوئی بھی غصے میں آ کر اس اسلحہ کا استعمال غلط طریقے سے کر سکتا ہے اور ایک اور سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ فیس بک پر انسٹاگرام پر سنیمچر پر چند لائکس کے چکر میں ہم لوگ کسی سے بورو کر کیوں بھی تصویر کی چھوائی لیتے ہیں انکلوڈنگ می میں بھی ایسا کر چکا ہوں لیکن مجھے یہ احساس ہے کہ وہ بے وکوفی تھی وہ بلا وجہ کا شو آف تھا اس کا کوئی فائدہ نہیں تھا اگر کوئی ایک بھی افیشل بندہ دیکھ رہا ہے کوئی بھی ایسا بندہ دیکھ رہا ہے جس میں اتنی پاور ہے کہ وہ کوئی کیمپین چلا سکتا ہے تو سب سے پہلے تو اس کے شو آف پابندی لگنی چاہیے کہ کوئی بھی بندہ کسی بھی اسلحہ کے ساتھ کسی بھی ویب سائٹ پر اپنی تصویر اپلوڈ کرے اسے ٹریس کرنا چاہیے اور اسے پوچھنا چاہیے کہ یہ اسلحہ تمہارے پاس کہاں سے آیا سیکیورٹی صرف ان کو ملنی چاہیے جن کو گورنمنٹ آفیشلی علاو کر جن کی زندگی واقعیتاً خطرے میں ہو نہ کہ کسی امیر کے بچے کو کسی منسٹر کے بچے کو کسی بھی ٹوم ڈگین ہیری کو اٹھا کے سیکیورٹی نہیں دینی چاہیے کیونکہ وہ اپنی سیکیورٹی کا انتہائی غلط طریقے سے استعمال کرتے ہیں اگر آپ میری اس بات سیکری کرتے ہیں تو ضرور یہ ویڈیو ان لوگوں کو ٹیک کریں جو لوگ آپ کو اپنی اسلحہ کی نمائش کی ویڈیوز یا تصاویر میں ٹیک کرتے ہیں مجھے دیجئے اجازت رکھئے کہ اپنے دیر سارا خیال بی پیسفل این اللہ حافظ